بحار مکہ منتری کے آدیش کے بعد شکشاو بھاگ کے اپرسا چفکے کے پاٹھک اپنے مکہ منتری کا آدیش نہیں مانے صدن میں مکھے منتری نے خود کہا تھا کہ ان کے آدیش کو میں خود دیکھتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں اس کے باوجود بکے کے پاٹھک ان کے آدیش کو نہیں مانے جس کو لے کر راجط بدھائک بھائی وریندر نے کہا کہ مکہ منتری کے گھوشنا کے باوجود بھی کوئی بدلاو نہیں ہوا ہے کیکے پاٹھک جیسے لوگوں کو کان پکڑ کر باہر کر دینا چاہیے ایسے پدادکاری سرکار کی بات نہیں مانتا ہے منتری پریشت کی بات کو نہیں مانتا ہے ویسے پدادکاری پر نشچت طور پر کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارے شکشکوں کو لے کر صدن میں مکہ منتری نے جو کہا دس بجے سے چار بجے تک سکول چلے گا اس معاملے میں آدیش تو ہوا لیکن وفاگ نے پتر بھی جاری کیا اس میں بتایا گیا کہ شکشک اور بچے نو بجے سکول آئیں گے ایسے تگلکی فرمان جاری کرنے والے پدادکاری پر سرکار تدکال کاروائی کرے تاکہ ایسے پدادکاری پھر دوسرا ایسا کام نہ کر سکے کہ کیا ہوڑا ہے آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو دس سے چار ماننی مخمتی جی کا آدیش ہوا اور چٹھی نرگت ہوئی ہے وہ نو سے پانچ کا ہے تو سیدھے سیدھے طور پر ماننی مخمتی جی کا آدیش جب نہیں مانا جاتا ہے تو میں نے کل صدر میں کہا ہے ٹٹھی وائی ٹٹھی ٹٹھی نگر ٹٹھی کہی حساب سے ڈیٹ وائز آپ کو جانکاری دیئے ہیں ڈیٹ وائز آپ کو جانکاری دیئے ہیں یہ سرکار نیپس سے سنچالک ہے اور شاید ماننی مخمتی جی کو بنے ایک مخوٹا مخمتی کی روپ میں ادھیکاری لوگ رکھتی ہے